اچھے نہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں نہ اسکولوں میں جاتے ہیں یا کچھ اسکول میں جاتے ہوں گے زیادہ تر کہیں نہیں جاتے ہیں میں چاہے منموہن سنگھ جی کی سرکار ہو اور چاہے موڈی جی کی سرکار ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 97.5% بچوں کے بارے میں چنتہ نہیں کرتے 2.5% کے بارے میں ان کے بھی پیٹ میں درد ہوتا تھا ان کے بھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے بھائی میرے مدرسوں کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے کیونکہ سرکار نے جس چیز کو ہاتھ لگایا اسے خراب کیا ہے مجھے منظور نہیں ہے میرے مدرسے میں آپ کو گھسنے نہیں دوں گا میں بلکل یہ میرا کمیٹمنٹ ہے میں ہر کام برداشت کر سکتا ہوں اپنے مدرسوں کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا مختار صاحب آپ کو کیونکہ آپ نے خراب کیا آپ سے مراد سرکاری سسٹم بیہار میں چلے جائیے بیہار میں ایک بڑی سنکھیا مدرسوں کی ایسی ہے جو مدرسہ بورڈ کے ساتھ افیلییٹڈ ہو گئی یہی تو کریں گے نا آپ موڈرنائزیشن آپ مدرسے کی اسکیم ہوگی تو آپ ایک بورڈ بنائیں گے ذرا غور کیجئے کا امپورٹنٹ بات ہے یہ انہوں نے چھمدہ اٹھایا ہے تو آپ کیا کریں گے ایک بورڈ بنائیں گے مختار صاحب ایک بورڈ بنا دیں گے مانارٹی سے پھر اس منسٹری ان کے پاس یہ بنا دیں گے یا وہ ایچ آر ڈی منسٹری بنا دیں گے اور وہ فنڈ دینا شروع کریں گے سو کروڑ روپے دیئے ہیں ایک تو اونٹ کے موں میں زیرے سے بھی کم ہے بھائی صاحب پندرہ ہزار کروڑ روپے تو ہم ارسال خود خرچ کرتے ہیں اپنے مدرسوں پہ آپ ہمیں سو کروڑ روپے کی بھیک دیں گے مجھے بھکشا نہیں چاہیے آپ سے مجھے عدھکار چاہیے آپ سے آپ سے مجھے مدرسے نہیں اسکول چاہیے آپ مجھے اسکول دینے کے لئے تیار نہیں ہیں مدرسوں کے نام پہ بھکشا دے رہے ہیں مجھے بے وقف بنا رہے ہیں میں بے وقف نہیں ہوں کوئی در نہیں ہے میں جو در ہوتا تو میں کہتا آپ جو چاہیے کریے مجھے در نہیں ہوں گھسنے نہیں دوں گا میں آپ جو درد مدنی صاحب کا ہے اور جو عوشواس کی بات ہے میں مانتا ہوں کہ جائز ہو سکتی ہے ہم